بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ والصلاوات واتسلیمات واتحیات وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین آمین حضرات موجودہ وبائی بیماری کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے متعلق شرعی احکام اور عالم کے مستند علماء کی طرف سے بھی اور خود یہاں اس خطے کے ہر جگہ کے معتبر اور مستند علماء کی طرف سے بیان کیے جا چکے ہیں اس کے باوجود بہت سارے بحیوں کو ترہ ترہ کی خدشات شکوک صبحات اور سوالات ہیں اس تناظر میں بہت سارے بحیوں کا مسلسل یہ اسرار ہو رہا ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کریں اس مسلسل اسرار کی بنا پر مجبور ہو کر یہ چند باتیں ارض کی جا رہی ہیں اس لیے نہیں کہ آج کے اس ماحول میں کوئی بولنے کا شوق ہو یا ضرورت بہت زیادہ ہے یا کسی اور نے یہ ضرورت پوری نہیں کی اس منا پر آپ ہمیں بھی ضرورت پوری کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کے بجھانے کے لیے اور اس آگ سے محفوظ رہنے کے لیے شرعی طور پر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ارادے سے اور ہمارے بہت سارے بہیوں کے مسلسل اسرار اور بہت سارے وہ بہی جو اس انتظار و توقع میں ہیں کہ یہ بھی کچھ کہیں گے اس لیے مجبوراً یہ مختصر گفتگو ارض پیش کی جا رہی ہے حضرات اللہ نے اپنا دین انسانوں کے لیے بھیجا جس اللہ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں انسان کے تمام ضروریات پورا کرنے کے وسائل پیدا کیے اسی اللہ نے بیماریاں بھی رکھی اور اسی اللہ نے ان بیماریوں کے لیے شفا کے ذرائع بھی رکھے ہیں جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ دین دین حق ہے اس دین حق میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے احکام بیان فرمائے ہیں اس وقت کی اس موجودہ صورتحال میں پہلہ سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جائیں یا نہیں اس سلسلے میں چاروں طرف کے مستند علماء کے جوابات تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں ان جوابات کے روشنی میں اپنی متعلق فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں نمازیں گھر میں پڑھنی ہیں یا مسجد میں پڑھنی ہیں ان تمام جوابات سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دائیں پہلو بہت سارا حصہ مخدوش ہے زخمی ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے ایک مہینے تک اپنے حجر مبارک میں نماز ادا فرمائی اور وہ بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کی یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بھی اور صیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں متعدد جگہ پر یہ حدیث ہے جس کے الفاظ مبارک کہیں اس طرح سے ہیں کہ آپ کا مبارک دائیں پہلو زخمی ہو گیا پھر آپ نے ایک مہینے تک اسی مبارک حجرے میں نماز ادا فرمائی ہے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے تاکہ آئین آگے چل کر کے مسئلے کی سمجھنے میں آسانی رہے دوسری اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے سب سے مشکل تری مسلمان مردوں کے لئے سب سے مشکل تری مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنوں میں گیرے ہوئے ہوں اور ان کے جانوں کو کسی جنگی صورت حق کے بنا پر شدید خطرہ ہو ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود عملا اور قرآن کریم نے صلاة الخوف پڑھنے کا طریقہ مقرر فرمایا نہ تو نمازوں کو مؤخر کیا نہ نمازوں کی جگہوں کو بدلا بلکہ نمازیں اسی جگہ پر ادا فرمائی اور صلاة الخوف کے ساتھ اس طرح سے نماز ادا فرمائی کہ صحابہ کے ایک جماعت کو اپنی پیشے مختلی بنا کر کے کھڑا کیا اور ایک جماعت کو اس نازوں جگہ پر کھڑا کیا جہاں سے حملے ہونے کے خطرے تھے اور اس طرح سے نماز خوف ادا فرمائی اس کے معنی یہ ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہاں یہ نماز خوف کا تذکرہ حدیث کے تمام کتابوں میں پورے عنوان کے ساتھ آتا ہے باب الصلاة الخوف اور حدیثی میں نہیں قرآن کریم میں بھی نماز خوف پڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا تیسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھنی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب میں جبکہ دشمنوں کی طرف سے شدید ترین خطرے کی صورتحال تھی آپ نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اثر کی نماز قضا کر کے پڑھی اور بعضی احادیث میں تو آتا ہے کہ ایک دن زہر کی نماز اثر کی نماز نہیں پڑھی اور چار نمازیں دیر کر کے ادا کی ہیں یعنی قضا ہوئی ہیں تو گیا ایسی صورتحال بھی آسکتی ہے کہ جس میں نماز اپنے وقت پر نہ پڑھی جا سکے اور اللہ کے نبی نے عملاً وہ کر کے دکھایا کہ دیر کر کے نماز پڑھی چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اثر کے نماز نہیں پڑھ پایا یہاں تک یہ صورتح ڈوب گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں بھی اثر کے نماز نہیں پڑھ پایا اس کے بعد پھر اثر کے نماز بتحان میں اتر کر کے پڑھی یہ مدینہ طیبہ میں اس جگہ جہاں خندق تھی اس خندق کے قلیب میں بتحان کھلیوے ریت کی جگہ تھی اس پہ نماز ادا کی گئی ہے یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے ان تین بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے چوتھی بنیاد بھی سامنے رکھیں وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ جیسے احکام دیتی ہے ویسے شریعت اسلامیہ رخصتیں بھی دیتی ہے چنانچہ مختلف آزار کی بنا پر جماعت کے نماز چھوڑنے کی اجازت دی گئی ان آزار میں سے دشمن کا خوف ان آزار میں سے درندوں کا خوف ان آزار میں سے بیماریوں کا خوف بھی ہے چنانچہ فقہہ اے کرام نے جن آزار کی بنا پر نمازوں کو جماعت کے نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہ تقریبا پندرہ یا بیس آزار ہیں جن آزار کی بنا پر ترکی جماعت کی اجازت دی گئی ہے ان چار بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے اب ہمارے تمام بڑے علماء نے حتیٰ کہ دارلوم دیوبند نے جمع تلمائی ہن نے بومبائی کے علماء نے بیہار کے علماء نے اور اس کے علاوہ جو عالمی صدا کے ہمارے بڑے علماء ہیں جیسے حضرت مولانا محمد تقی اسمانی دامت برکاتہم اور ان کے علاوہ اس خطے کے دوسرے بہت سارے علماء نے جو فیصلے سنائے ہیں ان فیصلوں پر اتمنان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے ان فیصلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ازان اور جماعت تو قائم رہے گی مگر کم سے کم کم سے کم تعداد مسجدوں میں پہنچے اس لئے کہ اس وائرس کے پھیلنے کا سبب ڈاکٹروں کے ماہر ان کے بطابق بھیڑ بتائی جا رہی ہے لہٰذا جتنے کم سے کم بھیڑ ہو اتنے زیادہ اس وائرس سے بچنے کی امکانات ہوں گے لہذا مساجد میں امام معظم اور چند آدمی جس میں دو تین چار پانچ افراد ہوں وہ جماعتیں پڑھیں اور وہ بھی صفائی کا پورا احتمام کریں صفائی کی وہ تمام چیزیں اختیار کر لیں جن چیزوں کی تلقین ہمارے ڈاکٹر سائبان کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی نماز بھی قائم رہے جماعت بھی چلتی رہے اور باقیہ لوگ اتمنان کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اس میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جو بہت احتمام کے ساتھ جماعتوں کے نماز پڑھتے تھے ان کو بہت شاک ہوگا ان کی طبیعتیں آمادہ نہیں ہوں گی ان کو جی چاہے گا کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو یہ صورتحال میں خطنا بیماری میں مبترہ ہونے کا خطرہ ہے تو اس وقت ان کو اپنا شوق چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس میں جو جماعت چھوٹ رہی ہے اس جماعت کے چھوٹنے کا مداواہ وہ یہ کریں کہ اپنے گھروں کے اندر جماعت کر لیں تو جب گھروں میں جماعت وہ کریں گے تو مسجد میں نماز تر کرنے کا نہ ان کو گناہ ہوگا اور جو کمی رہ گئی اس کی بھی ضرور تلافی ہو جائے گی ساتھ میں یہ احساس رہے کہ اللہ ہم آپ کے گھر میں آپ کو سجدہ کرتے اس سے ہم اس وقت محروم ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہم آپ کو وہی سجدہ کر رہے ہیں مگر اپنے گھروں میں اپنے اہل و ایال کے ساتھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس عجر میں کمی نہیں ہوگی جو عجر اصل میں متعلق ہوتا ہے انسان کے جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ ہی دوسرے حضرات جو مسجد میں جا سکتے ہیں مثلا نوجوان حضرات تو وہ اگر احتیاط کی بنیاد پر مسجد نہیں جائیں گے کی بنیاد پر مسجد نہیں جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بہت اچھا ہو گیا ہمیں کنسیشن مل گیا تو اس سستی کی بنیاد پر مسجد ترک کر رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں تو یہ جذبہ صحیح نہیں ہے بعض دفعہ نیتوں کی بنیاد پر مسائل بدل جاتے ہیں احساس یہ رہنا چاہیے کہ کاش ہم مسجد میں جاتے اور مسجد میں نماز ادا کرتے وہ زیادہ بہتر تھا اب اگر ہم موجودہ صورتحال کے بنا پر اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں خوشی نہیں ہیں اس مجبور صورتحال کے اندر ہم گھر میں نماز پڑھنے میں مجبور ہیں اور اس احساس کے ساتھ جب گھروں میں نماز پڑھیں گے تو اس کا انشاءاللہ عجر ہوگا گھروں میں نماز پڑھنے کے لئے ازان اگر گھر کے اندر پڑھی جائے بہت بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے اب پتہ گھروں میں جب جماعت پڑھی جائے تو اقامہ ضرور پڑھیں اور اگر اپنی خواتین اور اپنی بچوں کو جماعت کے ساتھ کھڑا کریں گے تو اس کی بھی اجازت بلکہ بہتر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم عمر تھے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں یہ حدیث حدیث کے تمام کتابوں میں موجود ہے کیا آپ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے ایک پرانی چٹائی بھی چھائی اور اس پر آپ علیہ السلام نے ہم کو نماز پڑھائی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے اقتداء میں میں اور میرے ساتھ یتیم بچہ کھڑا ہوا اور ہمارے پیسے ہماری والدہ یا ہماری نانی کھڑی ہو گئی تھی والدہ ام سلیم ہے اور نانی ان کے حضرت ملائقہ تھی پس ٹھیک اسی طرح سے گھروں کے اندر اگر جماعت کھڑی کی جائے تو مرد حضرات ایک سب بنائیں اور اس کے بعد بچوں کے سب بھی انہیں کے ساتھ ہو اور پھر خواتین کے سب پیسے کھڑی کی جائے اس طرح سے جنبات کے نماز ادا کر سکتے ہیں مسجدوں کے اندر جو تلاوت اور تسبیحات پڑھی آتی تھی اب جب گھروں میں لوگ پڑھیں گے تو اس سے زیادہ تلاوت کا احتمام کریں اس سے زیادہ تسبیحات پڑھیں اور یوں بھی پورا دن جب گھروں میں بیٹھے رہیں گے کیونکہ گھروں سے باہر نکلنا ہی خطرناک ہے تو گھروں میں جب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا وقت برباد نہیں ہونا چاہیے عام طور پر یہ سارا وقت تبصروں میں ویڈیو دیکھنے میں اور فونوں پر اور ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ شیئر کرنے میں اور اس طرح سے ترہ ترہ کی باتوں میں خرچ ہو رہا ہے اس کا ظاہر ہے نہ دینی کوئی فائدہ ہے نہ اخلاقی فائدہ ہے نہ مالی فائدہ ہے اور نہ ذہنی سکون کی کوئی بات ہے اس سے سوائے پریشانی بڑھنے اور کوکش نہیں ہوگا اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اوقاتیں اپنے تمام اوقات کا نظام بنائیں اور ایک شرور بنا کر کے اسی کے مطابق سارے کام انجام دیں جیسا کہ عرض کیا گیا بہت سارے حضرات یہ کہتے رہیں کہ صاحب علماء فتوہ کیوں نہیں دیتے ہیں جلدی سے تو سمجھ دینا چاہیے کہ فتوے کا تعلق حالات کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی فتوہ عطا رہتا ہے فتوہ حالات کے مطابق دین منطبق کرنے کا نام ہے اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک فتوہ تھا اور اگلے وقت میں حالات بدل گئے تو دوسرا فتوہ آ سکتا ہے حالات کے بدل جانے سے فتوے کا بدل جانا خود فتوے کا ایک اصول ہے اس لئے اس میں نہ جلدوازی کرنی ہوتی ہے اور نہ وقتی طور پر ستحیت کے ساتھ احکام سنانے ہوتے ہیں بہت گہرائی کے ساتھ تمام حالات دیکھنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ کے حالات کیا ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایک صورتحال ہو وہاں ایک قسم کا فتوہ آئے گا اور دوسری صورتحال ہو وہاں دوسری قسم کا فتوہ آئے گا اس میں بیجا تفسروں سے اپنی زبان کو علودہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ غیر ضروری تنقیدیں یا غیر ضروری تنظر تشنی کرنا کوئی مناسب عمل ہے اس سلسلے میں بہت احتیاط برتنی کی ضرورت ہے بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء خاموش بیٹھے ہیں ان کو حالات کا ادراک نہیں ہے وہ میٹھی نیند سو رہے ہیں ان کو وہ خواب غفلت میں ہیں اس طرح کی جملے صحیح نہیں ہیں جیسے ہر مسلمان حالات کے متعلق سنتا بولتا سوچتا ہے اسی طرح سے علماء بھی حالات کے متعلق سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں اور شریعت کے احکام کے نزاکتوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو شریعت کا کوئی حکم نافذ ہونے والا ہو اور ہم اس کے لئے رکاوٹ بنیں اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی حکم ابھی نافذ ہونے والا نہ ہو اور ہم اس کو وقت سے پہلے نافذ کر دیں ایک طرف سے امت کی ضرورت کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اللہ کے احکام اور احکام کے نزاکتوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کس وقت کس مریض کے ساتھ کیا صورت حل کرے گا یہ ڈاکٹر کو ہی دیکھنا ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس اللہ کی دو نعمتیں ہیں ایک نعمت ایمان نعمت دین اور دوسری نعمت نعمت سہت نعمت ایمان اور نعمت دین کی حفاظت اور اس کو کس مرحلے میں کس طرح محفوظ رکھنا ہے اس کی ذمہ داری علماء کے کندوں پر ہے اور نعمت جان اس کی ذمہ داری ڈاکٹر اور موالج حضرات کے کندوں پر ہے وہ جس وقت جو بتائیں گے اس وقت اس طرح کرنا ہوتا ہے تو نہ اس جگہ پر اعتراض کرنا چاہیے نہ اس جگہ پر اعتراض کرنا چاہیے بس اس وقت تو یہی گفتگو عرض کرنی تھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنا آسان فرمائیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر عمل کرنا آسان فرمائیں اور اس کے بعد اس وقت پورا عالم جس مسئبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس مسئبت سے محفوظ فرمائیں اور امت مسلمہ کو اس وبائی مرض سے خاص طور پر محفوظ فرمائیں اور اللہ جلل شانہو اگر ناراض ہو کر کے انسانوں پر یہ عذاب بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرمائیں اور انسانوں کو وہ زندگی عطا فرمائیں جس زندگی کے نتیجے میں اللہ اپنی ناراضگی اللہ اپنی ناراضگی کو رضا سے بلد دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین